بتاتے جاؤ وہ کہنے لگا کہ جی بتائیے میں بتانے کے لئے تیار ہوں وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے تالویم کہنے لگا کہ حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے انہوں نے کہا اچھا جب تم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہیے اور شیطان نے تمہیں برگلا دیا تو تم کیا کروگے اس نے کہا کہ میں شیطان کا مقابلہ کروں گا کہنے لگے کہ فرض کرو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا لیکن پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے جدو جہود کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو پھر کیا کروگے اس نے کہا کہ میں پھر مقابلہ کروں گا وہ کہنے لگے کہ اچھا مان لیا کہ دوسری دفعہ بھی تم نے شیطان کو بھگا دیا لیکن اگر تیسری دفعہ بھی وہ تم پر حملہ آور ہو گیا تو پھر تم کیا کروگے تو اس نے جواب دیا کہ وہ حیران سا ہو گیا شیطان سے مقابلہ ہی کرتے رہو گے تو اللہ تک کب پہنچو گے اللہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکو گے اچھے طالبیں بھی سن کر لا جواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ تو ذرا بتا دو کہ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ اور اس نے ایک کتابہ طور پہرے دار رکھا ہوا ہو اور جب تم اس کے دروازے پہ پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڑی پکڑھیں پھر کیا کروگے وہ کہنے لگا کہ کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا بزرگ کہنے لگے فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا لیکن اگر دوبارہ تم نے اپنے دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر اس سے تمہیں آ پکڑا تو پھر کیا کروگے وہ کہنے لگا کہ پھر میں ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے دوبارہ ماروں گا انہوں نے کہا اچھا تیسری بار پھر وہ تم پر حملہ آور ہو پھر کیا کروگے وہ کہنے لگا اگر وہ کسی طرح باز نہیں آیا تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا یہ تمہارا کتا مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے اسے سنبھال لو وہ کہنے لگے بس یہی گر شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا اور جب تم اس کی تدابیر سے بچنا سکو تو اللہ سے یہی کہنا کہ وہ شیطان کو روکے اور تمہیں اپنے قرب میں بڑھنے دے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کا ہاتھ کیوں نہ پکڑ لو جس کے قبضہ قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں اگر تم اس سے دوستی لگا لو تو تمہیں ان چیزوں کا کوئی بھی خطرہ نہیں رہے گا اور ہر تباہی سے مسئبت سے تم بچے روگے یہ علاج ہے جو قرآن کریم نے بتایا اب ناظرین کہانی میں جس طرح طالب علم کو شیطان سے بچنے کے لیے لیکن ہمارے اجتماعی چیرے پہ زناتے دار تھپڑ ہیں اور میرا خیال ہے ایسا تھپڑ ہر مہینے میں ایک بار ضرور لگنا چاہیے اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو غجور تو باشعور اور پتہ نہیں عظیم عوام کہاں پہنچ چکے ہیں